پینے میں دائیں ہاتھ کو اجتماع کرنا چاہیے یہی سنت ہے دوسری احادیث میں اس کی بڑی تعقید آئی ہے بڑی تعقید کھانے میں پینے میں اسی طریقے سے کسی کو کوئی چیز دے وہ بھی دائیں ہاتھ سے دیں کوئی چیز لیں تو یہ بھی دائیں ہاتھ سے لیں اسی طریقے سے کپڑا پہننے میں بھی دائیں طرف دائیں آسپین پہلے ڈالیں بائیں بائیں ڈالیں پہلامہ پہننے میں دائیں پہلے پہنے بائیں مبادے پہنے جوتہ پہننے میں دائیں پہلے میں پہنے بائیں پہنے پہنے مزید میں داخل ہوتے وقت اچھا جو کام ہوگا اس میں دائیں کام دائیں طرف کو مقدم کیا جائے مزید میں داخل ہوتے وقت دائیں کو پہلے اندر مزید میں داخل کریں گے اور نکلتے وقت برقس کریں گے کہ بائیں کو پہلے نکالیں گے دائیں کو بعد میں نکالیں گے بیت الخلا میں جاتے ہوئے اس کے برقس کریں گے کہ بیت الخلا میں جب اندر داخل ہوں گے تو باہن پہلے داخل کریں گے دائیں آباد میں داخل کریں گے جب نکلیں گے تو دائیں کو پہلے نکالیں گے بائیں کو بعد میں نکالیں گے یہ سب تعلیمات ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساردارد و عالم تربارے کونہیم صلی اللہ علیہ وسلم خیدارزیں نور ہی نور ہے ان تمام سنتوں کے اندر اب آدمی کوئی پوچھے کہ حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے حضور کا فرمان ہے اس سے بڑی حکمت اور کیا اس سے بڑی کوئی دانجی مندی نہیں خیر تو اس سے ایک بات صحیح معلوم ہوئی اور بہت ساری آدھیت ہیں اس کی کہ کھانے میں پینے میں اور ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص سنت کے خلاف کر رہا ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے اگر یہ خیال ہے تو اس کو مسئلہ نہیں معلوم تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ بہت دو کوئی ایسا کر جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن ایک بات ہے خیال لکھنا چاہیے بتانے میں اس انداز میں بتائیں کہ وہ اپنی توہین نہ محسوس ہے دات کر نہیں سختی سے نہیں اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ چھوکے سے کہہ دیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ تو آقا تھے آپ تو اگر حاکمان علیہ جمی بھی کہتے تو آپ کو اختیار تھا لیکن یہ کہ ایک عام تو عام حالات میں نرمی سے بات کی جائے اس انداز میں بات کی جائے کہ اس کی بے عزتی لوگوں میں نہ ہو تو بہتر ہی ایک تنہائی سے کہہ دیں بھائی رہا ہاتھ چکھا دیں مگر کہنا چاہیے خاموش ہی نہیں رہنا چاہیے مسورہ دینا چاہیے اگر ایک مرتبہ اگر عمل نہیں کرتا تو اس کی ذمہ داری مگر آپ یہاں نہیں کرا دیں نرمی سے محبت سے عزت اور احترام کے ساتھ یہ سب باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں عزت اور احترام اور نرمی کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضرت علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو ہماری دعوت اسلام دو اور فرعون کون تھا خدای کا دعوتہ کرتا تھا انا ربکم العالیٰ کہتا تھا میں تمہارا پروردگار ہوں تو اتنا بڑا گمراہ اس کے بعد جب ان کو دونوں انبیاء اکرام کو بھیجے جانے لگا تو ان دونوں کو طریقہ بتلایا تو کس طریقے سے دعوت دو گئے تو ان کو اسلام کی تو اس کا ایک طریقہ یہ کہا کہ تو اس سے بات نرم کرنا معلوم کیا ہوا نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سخت کلامی نہ کرے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے بڑے گمراہ نہیں اور ہم موسیٰ اور حارم سے بڑے مسلے نہیں تو جب موسیٰ اور حارم کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتے اپنے مخاطبین کے سامنے نرمی سے بات ہے ایک بات اور بھی ہے دیکھو نا جو آدمی بچارہ مسئلہ ہی نہیں جانتا یا مسئلہ جانتا مگر اس کو عادت نہیں پڑی وہ یاد نہیں رہا بھول جاتا ہے تو اس کی مثال ایک مریض کسی ہے تو ایک مرض ہے بچارے کو آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو طبیب کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مریض کو ڈانٹا کرے کہ تم بختوں میں بخار کیوں ہو گیا تمہارے سر میں در کیوں ہو گیا مریض کا خام ہی ہوتا ہے کہ محبت تُس کو دوہ دیتا ہے درد سر کی اور بخار کی اور تکلیف کی تو آپ بھی دوہ دیں مسئلہ بتا دیں پیار سے محبت سے ہمدردی اور خیر خواہی سے تاکہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے اور اپنی صحیح نہ محسوس کرے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا بھی جائز نہیں ہے ایسے انداز میں بات نہیں کی جائے تو خیر ایک حکم یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص اس سنت کا ترک کرنا کر رہا ہو تو اس کو یاد دیانی ترہ دینی چاہیے اور تیسرا عدد اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو کوئی نصیحت خیرخواہی کی کی جائے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خیرخواہ ہے میرا بدخواہ نہیں ہے تو اس کو یہاں اپنی انانیت کو چھوڑ دینا چاہیے یہ انانیت کی بات ہے تکبر کی بات ہے کہ چونو چرا کرے اور کہے جیسے اس نے کب دے کر درمیں اٹھا نہیں سکتا تو نہیں اس کو مان لینا چاہیے اور اگر نہیں مانتا ہے پھر بھی تو یہ علامت اس کے اندر اس بات کے کہ اس کے اندر تکبر ہے اور قبر ہے اور یہ قبر اتنی خطرناک بیماری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس نے کہہ دیا کہ میں اٹھا نہیں سکتا یہ تکبر کی وجہ سکتا تو کتنا بڑا بنا ہے بددعا مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر آمی رکھے اللہ پر آمی رکھے کہ لَتُسَوُّنَّ سُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهَ بَيْنَ بُجُوْحِكُمْ کہ تم یا تو اپنی صفوں کو سیدہ کر لیا کرو نماز میں ورنہ تمہارے درمیان نہ اتفاقی ڈال دے گا اللہ تعالی جگڑے ڈال دے گا تو اداوہ سے انتشمنی پیدا کر دے گا اللہ تعالی اس کے کیا پتا کر لیا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر نماز کی صف میں اگر چیزیں نہیں ہوں گے تو اس کا ببار ایک تو گناہ آخرت میں ہو گئی کیونکہ یہ واجب ہے صفوں کو سیدہ رکھنا صرف معمولی یہ نہیں کہ صرف مصاحب کے درجے میں ہے یا صرف زندہ موطدہ کے درجے میں واجب ہے اور آگے یا پیچھے ہونا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے معمولی نہیں تو آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی دنیا میں اس کا ببال یہ ہے کہ جو قوم اس گناہ کی مرتقب ہوگی ان لوگوں کے درمیان مخالفتیں اداوتیں اور دشمنیاں خیل جائیں اپنے جائزہ بھی لینا چاہیے آج کل صفوف کو سیدہ کرنے کا احتمام نہیں کرتے جب برخاص طور سے جب بڑی جماعت ہوتی ہے تو بچارہ امام اور موزن چیختے چیختے سک جاتا ہے کسی پہ سیدھے کر لیجے سفے سیدھے کر لیجے سفے سیدھے کر لیجے لیکن کچھ لوگ آگے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اس طریقے سے سیدھا کرتے تھے صفوں کو جیسا کوئی تیر بنانے والا اللہ تیر کی لکڑی کو سیدھا کرتا ہے اس طریقے سے ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے ہر ایک کو دیکھتے تھے صفوں کو سیدھا کرواتے تھے تو ایک یہ فرمایا کہ یا تو تم اپنے صفوں کو سیدھا کر لو ورنہ صرف تمہارے درمیان نا اتفاقی اور فوٹ ڈال دے گا تمہارے اندار اللہ